اسلام علیکم کیسے ہیں سب آئی ہاپ سب غریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے کیسی گزری عید سب کی بہت اچھی انشاءاللہ گزری ہوگی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہماری کیسے گزری عید کا دوسرا دن تھا اور ایک فیملی تھی ان کے ساتھ ہم نے جانا تھا فاماوس پہ کھانا بنا کے سب لے کے گئے تین فیملییاں تھی بلکہ تو ہم لوگ فاماوس پہ گئے کافی دور تھا فاماوس تقریباً وان آور ڈرائیف پہ تھا دو راستے میں اور ویدر اتنا پیارا تھا نا راستے میں تھوڑا سٹیک کیا رک رک کے ہم گئے اچھی لوکیشن پہ تھوڑی دیر تو اس طرح کر کے گھنٹے کا پتہ ہی نہ چلا تو وان آور ڈرائیف کے بعد فاماوس تھا ادھر بکرے کے لیے جانا تھا ہم لوگوں کا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا پہلے تو ہم لوگ ادھر سے ہی لے لیتے تھے پاس جو پاکستانی سٹور ہے لیکن اس طفعہ تھا کہ فاماوس پہ ان کو شوق تھا کہ جا کے دیکھتی ہیں تو فاماوس پہ یہ تھا نا کہ تھوڑی پرائس میں کم مل گیا کیونکہ وہ جو فاماوس کا آنر تھا نا اس کی بچارے کی سرجری ہوئی ہوئی تھی اور اس نے اپنے جو سارے بکرے بھی تھے کو بھی تھی اس نے ختم کرنے تھے یہ ہم اس کا فاماوس تھا ادھر اس کا گھر بھی تھا اتنا پیارا اس کا گھر تھا پوری سراؤنڈنگ اس کی گرین اتنا بڑا فاماوس تھا ہم سب نہ کھانا لے کے ساتھ کے تھے تو میں پیزے بنا کے لے گئی تھی ایسے یہ ون جو ڈش تھی وہ سب نے ایک ایک بنائی تو ہمیں اتنا مزہ آیا بچوں کو بھی اتنا مزہ آیا نا اتنی کھولی جگہ تھی یہ ان کا گھر تھا فاماوس کا جو آنر تھا نا گھرہ اس کا گھر تھا تو یہ ادھر سارے مطلب بکرے جو ہیں وہ سارے گراس کھا رہے تھے اور ادھر سے ہی پکڑ کے انہوں نے سب نے نا پیچھے باغ باغ کے بچارے سارے تھاک گئے اصل میں وہ کر کے خودی دیتا ہے فاماوس سے لیکن گھرہ جو تھا بچارے کی سرجری ہوئی تھی تو وہ کر نہیں پایا تھا اس لیے اس نے پرائیس میں بھی کافی کم دی یہ بکرے تو یہ سب ماشاءاللہ یہ جو گھرہ اس کا بازو فریکچر ہوا ہوئے نا تو ساروں نے پکڑ کے نا تو خودی لاکے تو پھر سب نے مل کے اس کی وہ ساری مطلب تکبیر بھی اس کی کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے سکن بھی خودی اتاری بڑے بڑے پیس کر لیا کیونکہ ادھر کٹر تھا اس کے پاس اس نے ساری چیزیں پروائیڈ کی تو پھر باقی چھوٹا جو تھا بھی آ کے پھر وہ جو ہے وہ کروا لیا اور تھوڑا خود کر لیا تو اس طرح محنت تو بڑی ہوتی ہے سب نے محنت پڑی کی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سب نے کر لیا وہ بچارے کا بھی ساتھ دیا گیا اور ہماری جو تھے بکرے وہ بھی ہو گئے تو پھر اس کے بعد سب نے کھانا کھایا بکرے ویسے کرنے سے پہلے ہی سب نے کھانا کھایا قربانی سے پہلے اور یہ دیکھیں اس کا گھر میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا پیارا گھر تھا ان کا فاموس پہ ہر چیز ایسے وہ فریش اور گرین تھی آج کل تو ویسے بھی ویدر بہت اچھا ہے اور اتنی پیاری گرینری ہے ہر سائیڈ پہ بچوں کے لیے انہوں نے سارے فسائلٹیز رکھی ہوئی تھیں ارچہ ان کے ڈاگ بھی تھے جب ہم گئے تو وہ اتنا بول رہے تھے کو بھی تھیں وہ دیکھیں نا پورے فاموس میں کو بکرے سارے ایسے ہی ہیں ازادی سے اپنے وہ سارے اپنی وہ جو بانڈریز ہیں اس کے اندر وہ جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے تو پھر اس طرح دن ہمارا بڑا اچھا گزرا ویدر بڑا اچھا تھا شکرہ بھی گھرمی نہیں تھی اس دن اتنی تو ٹریول بھی ہمارا جانے کا آنے کا بڑے آرام سے جو ہے نا وہ ہم نے تھنڈے تھنڈے میں کار لیا پھر ٹائم سے ہم واپس آگئے کیونکہ گھر آگے تو پھر گوشت کو بھی تو تقسیم کرنا تھا اور پھر اس طرح کر کے ہماری عید گزری اور یہ جو کلاؤڈز تھے یہ دوسرے دن اتنی بھارش ہوئی نا تو پھر ہم لوگ جب گھر پہنچے آگے اتنا تھاکے ہوئے تھے زائرہ انہوں نے سب نے مل کے تو پہلے وہ بکرے مل کے کارٹے ایک اور بھائی بھی تھے وہ بڑے ٹرین تھے تو سب نے مل کے نا تو بکرے کارٹے پھر آکے گھر جو تھا وہ تھوڑا نیٹ کار کے گوشت تو پھر اس کو تھوڑا مسالے والا بنایا میں نے مٹن اور پھر تھوڑی سی ساتھ کلیجی میں نے بھونی تو بچوں کو تو ہوتا ہے کہ کلیجی نہ آئیں کھائیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا وہ کرنا تو ہوتا ہے نا تو پھر مسالے والا گوشت پھر نان میں نے گرم کیے تو نان گرم کر کے تو سب کو کھانا دیا اور بھوک تو سب کو لگی ہوئی تھی لیکن یہ میں نے بھونا ہوا گوشت بنایا تو میں نے یوگر ڈال کے نا تو اس کو مون لیا پہلے اس کو اچھے سے میں نے پیاس پرائی کر کے اس کے اوپر میں نے گوشت کو اچھے سے اس کو سمیل ختم کی اس کی میں لسن اور درک کی پیسٹ ڈال کے تو یہ بعد میں میں نے کیک بنایا ہوا تھا پھر چائے کے ساتھ سب نے یہ کھایا باہر جو ہمارے نا اب اتنے پیارے فلاور ہو گئے ہیں نا کہ پلانٹس لگائے ہیں نا سارے جو کیاریاں ہیں ادھر ہماری بلڈنگ کے باہر اور اتنے اچھے لگتے ہیں پھر فلاور آج کل آئے ہوئے ہیں اسی لیے میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ باہر والا سین بھی بڑا پیار ہے کہ یہ ادھر فلاور جو ہیں یہ سارے یہ تقریباً یہ سمر کے ہی ہوتی ہیں بس دو تین مہینے میں رہتی ہیں پھر اس کے بعد جب ادھر اکتوبر سٹارٹ ہوتا ہے تو اتنی سنو سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ خود ہی بچارے ساڑھ سوڑ کے نا تو ختم ہو جاتے ہیں اور جو پوٹ ہیں وہ سنو سے باہر جاتے ہیں اور اوپر نیچے سارے سنو ہوتی ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر کوئی پلانٹ بھی تھے پھر وہ چھے مہینے بچارے ایسی وہ پڑے رہتے ہیں تو پھر ان کو بہار آتی ہے جب مار چاہتا ہے پرالاتا ہے پھر جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیں پھر کلر ہیلتھ پہ بھی اثر نکلتا ہے اور یہ اگر نہ ایسا ہوتا پھر وہ ایک ہی چیز ایک ہی جو پلانٹ جو ہیں جو ٹریڈ ہوتے ہیں ایسی تھوڑا سا تو بس اللہ طرح کی تھوڑا چینڈ ہونا چاہیے تو اس طرح پکر یہ پلانٹ اور پھر انسان بھی تکڑا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اوٹنگ پہ نکل جاؤ کچھ تھوڑا سا فٹبول کھیلنا ہوتا ہے لازمی حالانکہ سارا دن سکول بھی کھیلتے ہیں لیکن پھر بھی گھر کھیلیں مجھے اب اجازت دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینک یو فور سپورٹنگ می نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ